ویلکم ٹو انس گارڈن اسلام علیکم ناظرین کیا حل چال ہیں ٹھیک ہو فٹ فارٹ ہو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اب جہاں بھی رہیں خوش رہیں فٹ فارٹ رہیں تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو بہترین ویڈیو لائے ہوں یہ کنگی پام کے اوپر اس کی کیر کے بارے میں بات کریں گے اس کے بیج میں بارے میں بات کریں گے اور اس کے علاوہ اور کافی ساری معلومات آپ کو اس کے میں فرام کروں گا جو آپ نیا پتہ نکلتا ہے تو کیسے وہ خراب ہوتا ہے وہ ساری تکنیک آپ کے پیج کروں گا اگر ویڈیو پر نئے ہیں تو پیارے دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں شکریہ مربانی تو پیارے دوستو یہ کنگی پام کا پودا ہے فل سردی ہے ابھی میرے پاس جس جگہ پہ ہم لوگ رہتے ہیں یہاں پہ فل سردی ہے تو فل سردی میں یہ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کے بہت سارے پتے جو ہیں وہ پیارے کھڑے ہوئے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں اس کو ہوا کوئی سردی نہیں اس کو لگتے ہیں بہت پیارا پودا ہے اس کا بخیال کا جو ہوتا ہے یہ کہہ لوگ دھیٹ ہے سمجھو ٹھیک ہے یہ اچھا یعنی کہ سردی اور گرمی اس کو کچھ نہیں ہوتا یعنی کہ زیادہ گرمی آتی ہے تب اس کو تھوڑا مسئلہ بنتا ہے یا پھر تب ان پودوں کو مسئلہ بنتا ہے اگر فرض کیا جو انڈور پودے پڑھیں انڈور رکھے ہیں آپ نے گملوں میں پودے انڈور ہیں تو آپ نے ان کو آؤڈ ڈر جب کرنا ہے تو یہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ زیادہ دھوپ نہ ہو زیادہ گرمی نہ ہو اس ٹیم آپ نکالیں گے تو اس کی جو پتی ہوں گے وہ خراب ہو جائیں گے وہ جلنا شروع کر دیں مجھے نہیں کہ رک جائیں گے اور اگر فرض کی تھا وہ دھوپ پہ پڑھیں ٹھیک ہے تو ان کو تیمپیچر جو نے گرمی کا تھوڑا اس کو تھوڑا بچانا چاہیے باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ کھلے میں لگا ہوا ہے کھلی ہے جہاں یعنی کہ آؤڈ ڈور لگا ہوا ہے یہ انڈور آؤڈ ڈور دونوں جگہاں پہ چل سکتا ہے لیکن جہاں پر یہ کھڑکی ہو آپ انڈور وہاں پہ رکھیں جہاں پہ کھڑکی ہو جہاں پہ لائٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کو پڑھتی ہے یعنی کہ سورج کی ہوتی ہے لائٹ وہ پڑھتی ہے یعنی کہ سورج کی شوائیں اس کو چاہی ہوتی ہیں یعنی کہ کھڑکی جہاں پر شیشہ لگا ہو وہاں پہ اس کو رکھیں دریا دروازے کے ساتھ رکھیں تاکہ اس کو صوبہ کی کرنے اور تھوڑی سی روشنی اس کو لازمی ہنچائی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا خیال رکھنا ہوتا ہے باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کی بتایا جاتا ہے جو خراب ہو جاتے ہیں پتے وہ کیوں خراب ہوتے ہیں تو پیارے دوستو وہ جب پتے آپ فرض کیا آپ پتے نکلنا شروع ہوتے ہیں یعنی گدہ بنتا ہے درمیان والا وہ آپ کو دکھا لیتا ہوں میں لیکن اس کے انسائیڈوں پر جیو ہے یہ پتے خراب نظر آ رہے ہیں آپ کو اس لیے خراب ہوئے کیونکہ یہ راستے پر کھڑا تو بزاری بات ہے جو بھی پاس سے چیز گزرتی ہے تو اس لیے تھوڑا متاثر ہوگا ہے نیچے والے اور اوپر دیکھ سکتے ہیں پورے بلکل ٹھیک ہیں اور فٹ فارڈ کھڑے ہوئے ٹھیک ہے ڈیڑھ فٹ کا پتہ ہے تقریباً ڈیڑھ فٹ کا بڑا پتہ ڈیڑھ فٹ دو فٹ کس کے لمبائی ہے ان پتوں کی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گروہ کر رہا ہے یہ اس کی عمر کی بارے میں بات کریں تو تقریباً یہ چھین سال کا پود ہے چھین ساٹھے چھین سال کا یہ پود ہے تو ماشاءاللہ اچھی گروہ کر رہا ہے دیکھ رہا ہے گرین لش نظر آ رہا ہوگا آپ کو تو بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت ہے تو جو اس کا درمیان والا جو نیسہ دیکھ رہے ہیں آپ نے یہاں پر جب گدہ نکلتا ہے اس کے جب پتہ نکلنے لگتا ہے تو تب پتہ کیا ہوتا ہے کہ تتلیاں آتی ہیں چھوٹے چھوٹے تتلیاں ہوتی ہیں وہ اب نہیں آئیں گی وہ گرمیاں کا سیزن شروع ہوتا ہے تب جو پتہ نکلتا ہے بچانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی آپ سے بتاتا ہوں کہ تب وہ نا نکل رہا ہوتا ہے بن رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بیج تب نکل رہا ہوتے تو اس تک آتا ہے وہ درمیان والا یعنی کہ وہ بچے دے دیتی تتلی ٹھیک ہے جب بچے دیتی تو اس کا گدہ جو ہوتا ہے پتہ نکلنے والے ہوتے ہیں وہ سارے خراب ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے کافی سارا مسئلہ مسئلہ آ رہا تھا تو میں اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کروں اور یہ چھوٹا ہم نے پورٹ میں لگا ہو ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ ہم نے چودہ کا گملہ ہے یہ گلاس ٹیب اس کے میں لگا ہوا ہے تو اس کا نیچے والا جو پتہ ہے وہ تھوڑا سا متاثر ہوا پڑا ہے کیونکہ اس کی مٹی جو ہے چینج ہونے والی ہے تقریباً ڈیڑھ سال کا یہ پودہ ہو گیا یہ بھی ٹھیک ہے اس کی مٹی چینج ہونے والی اس کی مٹی ہم چینج نہیں کہ ابھی اس کو شفٹ کریں گے چوبیس والے گملے میں شفٹ کریں گے اور یہ چھوٹا گملہ ہے اس کو ہم نکال دیں گے ٹھیک ہے تو اتنی اچھی یہ گروہ نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا کہ اس کی مٹی وہ پرانی ہو چکی اب کمزور ہو چکی اس میں طاقت نہیں دائے گی تو اب ہم اس کے جو خاد کے بارے میں بات کریں تو اس کو گوبر ڈال دیا کریں اور بلیک کلر کی بزار سے خاد ملتی ہے وہ ڈال دیا کریں اور مختلف چیزیں پرانا سے پرانا گوبر آپ نے ڈالنا ہے نیا گوبر نہیں ڈالنا اگر نیا گوبر ڈالیں گے تو یہ پودہ متاثر ہو سکتا ہے پودہ خراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے زیادہ جتنا پرانا پودہ تین سال تقریباً پرانا گوبر ہوگا نا گے بیس کا بکرے کا کسی بھی چیز کا ٹھیک ہے جتنا پرانا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ فیدہ کرے گا تو گلے سڑے پتوں کی کھات جو ہے جو گھر میں کچن گارن کی ہوتے ہیں پتے یعنی ویسٹ ہوتی ان سے بھی بنائی جا سکتی ہے وہ بہت زیادہ فیدہ مند ہوتی ہے اور اس کا جو پتے درختوں کے گرتے ہیں وہ آپ سیڈ پر رکھ لیا کر رہے ہیں یا پھر جب گوڑی کیا کریں تو اس کے درمیان میں ویسے ہی گوڑی کر دیں ان کو نکالا نہ کریں ویسے ہی وہ گل سڑ جاتے ہیں تو ان پودوں کے لیے بہت ہی فیدہ مند ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اور جو بھئی یہ تتلیوں والے بچے کو بات کریں کوئی بچے کیوں دیتی وہ اس ٹیم آپ کو بزار سے پیکٹ ملے گا ذرائی دکان پہ کہیں بھی چلے جائیں ان کو کوئی تتلی مار کوئی سپری دے دیں تو وہ لے کے یعنی کہ مکی کو وہ دوائی ڈالی جاتی ہے وہ علی بھی اس کو ڈال سکتے ہیں اس کا نام میں شیر نہیں کرنے والا لیکن جا کے آپ مانگیں گے تو آپ کو ضرور مل جائے گی ٹھیک ہے تو یعنی کہ وہ بہت بڑا پیکٹ ہوتا ہے وہ مہنگا ملتا ہے آپ کسی مکی کے یعنی کہ بریک جو پاکستان میں زیادہ تار ہے مکی باقی علاقوں کا پتہ نہیں لیکن پاکستان کے اندر وہ مکی کو جی دوائی ڈالی جاتی ہے وہ اس کو ڈالیں وہ زیادہ فائدہ ہوگا اور بہت زیادہ وہ آپ کو میں شیر کر دوں گا لیکن دوائی ابھی میرے پاس موجود نہیں تھی اس لئے میں نہیں بہت سکتا لیکن اب بعد میں اور اس کے باتے بھی بڑے کر دوں گا وہ آپ نے ڈالنے دیسے باتے بھی لمنے ہوگے اور یہ بہت سارا دعا میں بھی بات جائے گا ٹھیک ہے